اسلام علیکم تو ہائے گئیس کیسے آپ لوگر آگئے ہیں میں ایک اور بہرانیو ویڈیو کے ساتھ تو سب سے پہلے انانیمس کی پبلک آپ کو سنائیں گے سستی شہری کہ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں کسی کا دل نہیں توڑتے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں کسی کا دل نہیں توڑتے آگے کیا تھا بھول گیا آپ کا انانیمس مجھے یاد کرنا پڑے گا ہم یاد آگیا پانچ بار واہ واہ کرنا گئیس اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں کسی کا دل نہیں توڑتے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں کسی کا دل نہیں توڑتے بچپن میں ہم سنتے تھے امی سے کہانیاں اب موبائل کا پیچھا نہیں چھوڑتے سستی شہری لیکن مہنگی بات with anonimus تو گیز میں بھی اور آپ سب بھی مجھے پاتا ہے کہ ہم لوگ اتنا زیادہ یوٹیوب فیس بوک ٹک ٹک گیم ہر جگہ اتنا ٹائم دیتے ہیں لیکن فیملی کو ٹائم نہیں دیتے آپ لوگ نا تھوڑا سی ٹائم نکالا کرو جا کے نا اپنے امی اببو کو ایک حق کر لیا کرو بس اس میں جو سکون ملے گا نا یقین کرو اور کسی کام میں نہیں ملے گا سو کل کر لوگ نا اتنی حوش ہی نہیں ہوگی ایک بات اتنا دل کو سکون نہیں ملے گا جتنا ایک بات جا کے اپنے پیرنٹس کو حق کرنے سے مل جائے گا اور پتہ جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے نا تب ہی انسان کو جا کے قدر آتی ہے یہ دنیا سچ میں گئی سے بات ہے لیکن آپ کو شروع میں سمجھ نہیں آتی یہ دنیا نا کسی کی نہیں ہوتی یہ آپ سے جتنا اچھا چلے گی نا لیکن آپ سے کوئی مطلب ہوگا تب ہی آپ سے اچھا چلیں گے آپ کے دوست آپ کے عشتدار لیکن جو آپ کے ماباب ہوتا ہے نا ان کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا آپ کی امی نے آپ کو نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے اور آپ کے اببو نے چھوٹے سے بڑے ہونے تک پڑھائی کھانا پینا کیسے کیسے آپ کے خرچے اٹھائے ہوتے ہیں تو وہ آپ سے کسی قسم کا مطلب نہیں رکھتے ایک حق کر لینا ان کو جا کے دیکھنا سکون ملے گا گائز ہمارے تھے پوچنگ کی یعنی راول پنڈی یعنی پنڈی اور یہاں پہ ہو گئی تھی گن فائٹ اب پہلے میں نے جم کر کے اس بھائی کو ناک کیا اور اتنی دن میں گائز اب یہ سائیڈ پہ نا ایک بندہ ان کا پسٹل سے مجھے مار رہا ہوتا ہے اور بھائی کو یہاں پہ پسٹل والے کو بھی ڈاؤن کین گا آخری بندہ گائز مجھے نہیں پتا تھا کام پر ہے تو ہمیں ملا نہیں اور بات یہ تھی کہ پچنگ کی میں پانچ سکورٹ تو کئی نہیں گئے اتنے سکورٹ تو آئے ہی آئے تھے ہمیں چھوڑ کے ہمیں ملا کے چھے سے ساتھ سکورٹ بہت بھائیا کو مارا کیونکہ وہ ہماری کیڈز زیادہ کرتے ہیں گائز ابھی تک آپ نے لائک بٹن نہیں دبایا ایک بار ویڈیو کو رکو تو پاوز کرو جا کے لائک بٹن دباو میری جان میری پبلیک میرے انانیموس کی پبلیک بہت جلد ہم لوگ ون میلین کر لیں گا ون میلین پر کچھ سپیشل کروں گا انشاءاللہ کچھ سپیشل آئے گا تو پلیز ایک ڈریم ہے میرا آپ لوگ پورا کروا سکتے ہو اب جو ہمارے دو رنڈم آئے ہوئے تھے آٹو میچنگ آف کی تھی بات سم ٹیم آٹو میچنگ آف کرنے کے بعد بھی آپ کی میچنگ بندے آجاتے ہیں یہ آر بھی آگئے تھے ایک بندے کی بیانڈ بچ چکی ہے روزوک گئے تھے یا کہاں گئے تھے یہ لوگ اور دوسرا زندہ تھا گز میں آپ کے ٹیپ پی لے رہا تھا یہ جو گھر تھا سامنے اس کے اندر دو بندے تھے دو ٹیمز تھی سوری ایک نیچے ایک اوپر اب دوسرے والے بھی جو رینڈم آئے ہوئے مر چکا ہے اوکے یہاں میرا فیل سے ایم اٹک گیا تھا گھٹیا گلیچز اور پھر میں ہمیں بینڈج بینڈج لگا رہا ہوں گز اگر ایم اٹک جائے تو مطلب کیا کرنے سے ٹھیک ہوتا مجھے ایک کومنٹ آئے تھا کہ گن گرا کے دوبار آٹھاؤ تو یہ نہیں ہوتا اگر ایسا ہے تو مجھے بتانا کنفرم کرنا اور آپ کو بتا ہے کہ ریشارٹ کرلوں یا ریپیئر کرلوں کیا کرنے سے ٹھیک ہوتا جائیں گے گلیچز مجھے کومنٹ کر کے بتانا ایک بندے کو میرے ٹیمیٹ نے ناک کیا تھا اس کو میں نے کنفرم کیا تو اتنے گندی کا بار دے رہے تھا گھر سے اب گز نیچے والے سکوارڈ کو انہوں نے مار دیتا اور یہ پاکستانی بھائی لوگ ہیں ہمارے اور یہ کر رہے ہیں ایک نمبر کی کیمپنگ اوپر والے فلور پہ تین تین بندے بیٹھے ہیں بہت اچھا نیٹ کیا تو انہوں نے میرے پاس ہیلنگز رہی ہیں اور میری آدھی سے زیادہ ہل جا چکی تھی بینڈجز لگائیں گے اب یہ تین بندے نا اوپر کر رہوں گے کیمپ ایک کو میری ٹیمیٹ نے ناک کیا تو اوپر رش کرنا بنتا تھا ہمارا بڑک تو میری ہیلتھ کم تھی دوسرا ایک گن میں ایمو تھی نہیں تو تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا پھر بس میں رسک لیا کہ چلو نیچے تو جا ہی سکتے ہیں لیکن اتنا دیر ہو گیا تھا کہ جو ناک ہویا تھا وہ اوپر جا کے ریوائب ہو جاتا ہے اب جو مارا تھا اس کی طرح لوٹ کر رہی سکتے ہیں یہ تین تین بندے اوپر کر رہے ہیں کیمپ اور دوسری بری بات یہ ہے ہمارے پاس نہ نیڈ ہے نہ مولی ہے میرے پاس نہیں ہے میرے ٹیمیٹ کے پاس ہے بٹن کو بیک کھولنا ہی نہیں ہے ان کو چیک کر کے بتانا ہی نہیں ہے کہ نیڈ ہے یا نہیں ہے اور میں یہاں پاگلو کی طرح نیڈ دھون رہا تھا اس کے بعد میں نے کہا گئیس دیکھو تین بندے اوپر ہیں تو میں نے گھر چینج کیا اور سوچا گھر چینج کر کے تھوڑا سا اینگل لے کے ماروں گا یہاں پر آکے اینگل لینے کا ٹرائی کیا بٹن مجھے یہاں پر بھی کوئی اچھا اینگل نہیں ملتا اور ان کا گھر دیکھا جائے تو تھوڑا سا اوپر تھا میں واپس سے نیچے آ گیا اور فائنلی میرے ٹیمیٹ کو بات چلے کہ ان کے پاس نیڈ ہے ہمارے پاس نیڈ ہے آپ آکے لے لو پھر ہم نے نیڈ اٹھایا اور یہاں سے ہوتی ہے یہ گیم چینج بنے انہوں نے بڑا سبر کروایا ہم سے ہی ہم نیچے رکے ہوئے تھے یہ اوپر رکے ہوئے تھے تو میں ایک نیڈ لے کے گیا وہ بھی نیڈ کر رہا تھا پتہ نہیں شاید سے بوم کر کے پھٹا اور یہ بھائی نیڈ کر رہے تھے ان کے ہاتھ میں اور یہ لاس والے بھائیہ کو یہاں پر ہم نے مارا اور ہمیں ملا چکن نہیں ملا اور یہاں پر ہم نے موت کچھ ہوا گائز اور ٹک سے واپس آگ گئے بہوج ہے اس کے بعد کی لوٹ کیوں گے لوٹ کا نو مزاک when you see the crate you just tap 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 اس کا لوٹ کا نو مزاک اور یہ تھی سستی سستی سستے علاؤgeois lyat اگر آپ میرا دل تھا ڈی پی چلاوں ڈی پی کی ایموں دیکھو کتنی اٹھا رہے کہ چار سو ڈی پی کی ایمو یہاں پر آتا ہوں گے لیکس قوارڈ نظر آ جاتا ہے ڈیمج دیا بٹ وہ نوک نہیں ہو ایک بندہ وار نظر آتا اوپر تھا ٹھا 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 ڈوززز بھائی کو ڈاؤن کیا اور یہاں پر ہمارا سا پرینک ہوگا وہ دیکھو رائٹ پر آپ کو بندہ نظر آیا ہمارے اسد نوبڑا بھائی کا نام ہے اسد نوبڑا یہ سائیڈ پر تھے بٹ میں نے اس ٹیم نہیں دیکھا بٹ جب نہیں چاہتے تھے گیمپلے خراب ہو جائے دونوں میرے کے گیمپلے بنا رہے تھے تو کچھ ایسا تھا کہ آج لیڈ بھی ہو گیا تھا اور ارادہ نہیں تھا گیمپلے لوٹ کرنے کا یہ تقریبا جا کے بنا تھا دس بجے سٹارٹ کیا تھا پتہ نہیں ڈارٹ کی کس ترم جا کے بنا تھا تو ریوائب ہو گئے تھا میں فوراں سے شاک میں بھاگا اب اس کی تھا توڑا سے شاک میں بھاگنا نسل کے واپس آتا تو یہ بندہ پہلے سے ایم کر کے کھڑا ہوتا ہے ایوی جی حسیب اور جب میری ہیلتھ کم ہوتی میری جان نکل جاتی ہے اب میں یہاں پہ بڑا ڈارا ہوتا کہ کیا کروں ہیلتھ کم ہے اوپر سے ایک بندہ ہے یہاں پہ اور آ جاتا ہے ان کا پہلے لگا بہت ہے باٹ ہے باٹ یہ ریل تھا یہ نہیں کا تھا تو اس بھائی کو ہمیں ڈاؤن کیا یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھے ناک کیا تھا اس کو پھر میں ناک ان فینش کیا اب میرے پاس گائز ہیلنگ بھی نہیں ہے تو میں اپنے ٹیمیٹ کو بلایا پلیز کم ہیر گیو می یور ہیلنگز لوٹ کے بھوکے ننگے ہیں ہمارے ٹیمیٹ آ کے انہیں پھر ہیلنگ گرائی اور ان کے بعد بھی فرسٹ ایڈ نہیں تھا مجھے بینڈجز ملے اور ملا ایک ٹک کا اب گائز یہ بندے بھاگ کے پیچھے آ چکے ہوتے ہیں بڑا سبر سے کھیل رہے تھے یہ لوگ تو میں اتنا لمبا گیمپلے آپ کے لئے نہیں لانا چاہتا ہے کہ آپ بھوڑ ہو جو یہ پیچھے بھاگ کے رہے تھے تو میں اپنے ٹیمیٹ کو بولا بھئی آپ آ کے رش کرو بیٹ بنایا اور بیٹ بنایا کے ڈاؤن تو کر دیا لیکن اس کا ٹیمیٹ ایک نیچے سا بھی پیک لے رہا تھا تو اب ایک بندہ ان کو ناک ہے دو بندے زندہ ہیں اور میرے ٹیمیٹ کو ڈاؤن کر دیا تو میں ایک نیڈ اوپر پھینکا کرنے کے لئے جائے گا اور تھا کر کے پھٹا نیڈ اب دو بندے ناک ہیں ایک ہی بندہ بچا ہے تو مطلب میں ریوائیف دے کے رش کر سکتا ہوں تو میں نے بولا بھئی آپ ہیل کرنا اور میں جا رہا ہوں رش کرنے اپنی اوزی لے کے چلتے چلتے اوزی ریلوڈ کی بابا جی اور اوپر کی طرف جائیں گے کیونکہ ایک ہی بندہ بچا تھا دو ناک تھے تو ہم نے کر جائے اوپر رش تو بابا جی یہاں پہ ہم نے ایک اور بار موت کو چھوا اور ٹک سے واپس آگئے کافی اچھی لوت ملنے والی تھی یہاں پہ مزے سے کی لوت ایم4 تھی بڑ میں نے اٹھا ہی نہیں ایم4 چلا چلا کے آج دل نہیں تھا کبھی کبھی آپ کا دل ہوتا ہے اولٹی سی دی عجیب عجیب سی گنے چلانے کا تو ہوتا ہوگا میرا بھی ہوتا ہے دل کرتا ہے کہ ہم ایک ایم ایم4 ہمیشہ یوز کرتے ہیں اب یہ نہیں کریں گے کوئی اولٹی سی دی گن یوز کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائم لیکن بہت ہی کم بہت ہاں کبھی کبھی ہمارا دل کرتا ہے جیسے اب سم ٹائم سنائپر کی جگہ منی 14 یا اس کے سی یوز کرتے ہو تو گیس لیفٹ پہ آگئے تھے یہاں پہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی سکول میں اور میرا دل نہیں تھا سکول میں رکھوں تو میں آگئے تھا اپارٹمنٹس میں اور اپنے فیوریٹ اپارٹمنٹ میں ہے تھا جو کہ مجھے بہت ہی پسند ہے یہ والا اپارٹمنٹ تو میں ہمیشہ یہیں رکھتا ہوں یہ کاری رکھی گائز یہاں پہ دو ٹیمز already ہیں اپارٹمنٹ میں ایک ٹیم سکول میں ہیں اور آج آپ دیکھو گے چھوٹے سا سرکل میں تین اچھا لائف تھے اور اتنا مشکل ہو گئے تھا ہمارے لئے چکن نکالنا لیکن باواجے جب آپ کے نصیب میں ہونا تو آپ کو کوئی بھی چیز جتنا ہی مشکل ہو لیکن جب آپ کے نصیب میں ہونا تو آپ کو مل کے راتی ہے اب گائز یہاں پہ مجھے بندہ نظر آیا تو یہاں پہ میں نے اس بھائی کو کر دیا ان کو سچ میں سمجھ نہیں آئے ہوگی کہ اس بندہ نے مارا کہاں سے یہ گھسا کر رہے ہوں گے لیکن ان کا میں نے دیکھ لیا تھا آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ کیسے مجھے نظر آیا اور پھر میں نے ڈی پی سے ڈاؤن کیا اب گائز یہ تو ڈائرک مر گیا لیکن اسی بیلڈنگ سے اور ساؤنڈ آ رہا تھا مطلب نیچے الگ سکوٹ ٹھہا رہا تھا اوپر الگ ٹیم کا بندہ تھا تو ابھی مجھے یہاں آ رہا تھا ساؤنڈ تو تھوڑی در بعد میں قریب آتا ہوں تو یہ بندہ یہاں نظر آیا اب دیفنیٹلی وہ اس وینڈو میں گنا تو گائز زیادہ تر لوگ وینڈو چینج کرتے ہیں اب مجھے تھا وہ اس وینڈو میں آئے گا ایک دم کک کیا نیڈ دو سیکنڈ تھی یا ایک سیکنڈ تھا نیڈ پھینکا اور بوم نیڈ پھٹا اب رش کرنا بنتا ہے بابا جی تو وال کے اوپر جم کر کے ہم جائیں گے رش کرنے کے لیے اب نے ٹیمیٹ کو بولا بھئی آپ آج ہو میری help کے لیے اور کر دیا رش اب یہ اندر ریوائیو دیر سا تو میں ڈائریک گھسنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ پتہ نہیں ہے بیٹھا کہاں پر ہے یہ نا بینڈ بجا دے تو ایک نیڈ پھینکا لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ وہ بندہ ریوائیو ہو گیا تھا کر کے نیڈ پھٹا اور گائز دیکھو جہاں سے فوٹپرنٹ ہے نا مجھے لگا بندہ رائیڈ پر ہے میں ایسے جم کیا بڑا وہ وہاں تھا نہیں داؤن کیا فینش کریں گے عقل استعمال کرتے ہوئے ہم کھیل رہے تھے ابھی تک بہت ہی ٹھیک جا رہے تھے دونوں ٹیم مٹھ ہمارے رینڈم مر چکے تھے 14 کل الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ہو چکے تھے اور ابھی بھی بہت چھوٹا سرکل میں آپ کو دکھاؤں گا 28 الائت یہاں پہ ایک ریڈ گاڑی آتی ہے جس کو سکول والے بھی مار رہتے ہو یہاں پہ میں نے ان کی بینڈ بجائی اور سکول والے بھی ابھی تک سپریے دے رہے ہیں سپریے لول سپریے کر رہے تھے ان کی گاڑی کے اوپر میں نے بھی دیوٹل مار رہے تو کافی ڈیمج دی جاتی ہے گاڑی پر یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں ان سے اور اس کے بعد میں فوکس کرتا ہوں سکول والوں کے اوپر جو کہ کافی اچھا سپریے دے رہے تھے ان کی گاڑی کو بہت ڈیمج دیا وہاں پر بندے نظر آتے مجھے دو اب یہاں پہ پہ بھی پتہ نہیں ایک ٹیم تھی یا دو ٹیم تھی کیونکہ اتنا چھوٹے سرکل میں زیادہ live ہونا ہے یہ دیکھو یہ سرکل ہے alive ہیں 26 اور یہ کمی نہیں ہو رہے تھے ان تک بھی بہت زیادہ live رہ گئے تھے کافی like intense gameplay ہو گئے تھا last میں تو یہاں پہ میں لوٹ کرنے کیا تھا ایمو وغیرہ نئی تھی تو جو بندے مارے تھے وہاں جا کے لوٹ کی تھی اور میں ٹیم مٹ کے لئے پین کلر وغیرہ لے کے آگیا تھا کیونکہ آگ گئے تھے تو پھر میں دوبار سے چھت پہ آ جاتا ہوں گائز اگر آپ دو بندے بچو کبھی بھی بہت close مت رکو اگر کوئی آپ کیمپ کر رہا نا وہ نیٹ گرے گا اور آپ دونوں نیٹ سے پھڑ جاؤ گے ابھی دیکھو میں اپنے ٹیمیٹ کو بولا بھئی آپ نیچے والے فلور پہ اور میں اوپر رہوں گا تاکہ نیٹ آتا تو ہم میں سے ایک ہی نا کو دوسرا بندہ ریوائیب دے دے تو جب بھی آپ دو جھوڑ کے مت کھیلو اب گائز ڈراؤپ دیکھ کے میرے من میں تھوڑا سا دل میں تھوڑا سا لالا چاہیا تھا تو میں جاتا ہوں ڈراؤپ پہ اور میں آپ کو سچ بار بتاؤں میری ٹیمیٹ مجھے منہ کر رہے تھے کہ مجھ جاؤ گیمپلے بننے والا اچھے کل ہیں خراب ہو جائیں گے لیکن نہیں بھئی ہم نے دیکھ لیا ڈراؤو لوٹ کے ہم بھوکے ہیں تو لوٹ کے بھوکے ہیں تو جانا پڑے گا نا تو ہم نے دوست موق کی لیکن یہاں پڑنا مجھے ساؤنڈ آتا ہے کہ رائٹ والی بلڈنگ میں بندے ہیں جگنم رائٹ ہے بگی بھی آ جاتی ہے اور ایک اور گاڑی بھی آ جاتی ہے تو یہ آتی پہلے بگی اور رائٹ والی بلڈنگ میں جب بگی رکھی ہونے بندے الگ ہیں اب گھانس آگے تھے تو اس بندے کا اچھو اور آپ کے لئے ویڈیو نہ آئے تو اس لئے ہم بھگ کے واپس سے اپنی بیلڈنگ میں آجاتے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ چھوٹی سی گلتی اور ہمارا اچھے kill والا game blaze آیا ہو جائے تو کبھی بھی جب آپ کا دل کہ نہیں تو واپس آجاؤ نہیں اب یہ دیکھو اگر میں واپس نہ آتا تو میرے ٹی میرے اکیلے ہوتی پھر ہم سولو سولو ہوکے مجھ آتے نا دیکھ لو بس آپ کے دل کی سنو اپنے ایک نیڈ نکالا نیچے ہو چکا تھا رش فل cook کیا نیڈ کو اور دھوم کر دیوار کو تھا کر نیڈ بھٹا اور نیڈ سے ایک ہی بندہ داؤن ہو تھا ایک دوسرا cook کیا اور یہاں مارا تھا کر کے اور اس نیڈ سے دو بندے ڈاؤن ہوں زمتی اوپر سے بھائی جم کر رہے تھے اور اب خود بتاؤ گائز کہ جب آپ 3 ڈاؤن کر دیتے ٹھیک ہے پھر آپ کو یہ ہوگا کہ آخری بندہ لگے گی مجھے بھی نہیں لگی تو ماف کر دی نا پلیز گائز اس کے بعد زون بن گیا تھا تو مجھے جانا سا زون میں اب building cross کی ایک کر کے school میں zone تھا لیکن جب سامنے ملے بیلدنگ ہے اس میں بھی ایچ پہ zone تھا تو میں آج ہوں لیکن میری teammate تھوڑی دور تھی تو میں نے کو بھلایا بھئی آپ بھی آج جاؤ اور اس building کو میں نے پہلے جا کے دیکھا کہ zone میں ہے یا نہیں اگر میں یہ risk نہیں لے رہا میں اس zone میں رکھوں گا کہ وہ zone سے آئیں گے پھر میں ڈی پی لے کے کھڑا ہوں ہوں تو یہ بھائی آیا ان کو ڈاؤن کیا اب ان کی teammates پہ آئیں گے فنس کر دیا کہ کسی بھی طریقے سے کل چوری نہ ہو جائے میرا اور پھر دوسرے بھائی نے جم کی وہ آئے ان کو ہی میں نے ڈاؤن کیا فنش کروں گا اب ان کا آخری بندہ بچا تھا گائز اور میں زون کے باہر ویٹ کرتا تھا پھر میں زون میں بھاگا ان کا آخری بندہ کئی اور سے میری ٹیمیٹ کی طرف آتا ہے اور وہ مار دیتی ہیں تو مطلب یہ سکوڈ آلڈڈ ہو گیا تھا اب گائز سکول میں لڑائی ہو رہی تھی اور ایک بندہ وہاں سامنے تھا میری ٹیمیٹ کو ڈیمیج بھی دیا تھا تو مجھے بتا تھا ہمار بند ہے ایک نیڈ فینک تو میں لیکن ہمیں تھوڑا سا گیمپلے کٹ کیا میں نہیں چاہتا لمبا ہو جائے تو ایک بندہ وہاں پہ نا گائز تھا اس نے ٹیمیٹ کو ڈیمیج دیا تھا اور یہ دکھو سموک ہوا تھا بچانے کے لئے اس نے سموک کر لیا تھا خود کو تو میں نے ایک نیڈ کیا اس کو مارنے کے لئے لیکن وہ ڈاؤن نہیں ہوا اور اب سامنے بھی بندے آنے والے ہیں تو یہاں پر جب مجھے آئیڈیا ہو گئے تھا کہ دو ہمیں ایک بندہ جو ہے وہ ریڈ ویلے گھر میں رکھا ہوا ہے اور دو بندے سکول میں ہیں تو میں اپنے ٹیمیٹ کو بتا دیا مائک گلیچ ہو گئے تھا اس لئے میں نے بتا دیا کہ 2 vs 2 vs 1 ہے لیکن دو بندے ہم دو بندے سکول میں ایک بندہ ہے ریڈ ویلے گھر میں اب یہاں پہ guys record رکے اگر آپ کا نیڈ لیٹ ہو جائے نا دیکھو دور تھا perfectly وہاں پہ ہونے رہا تھا چھوٹی سی جگہ ہے تو میں نے cancel کیا دوبارہ سے پھینکوں گا اب مجھے آئیڈیا ہو گئے تھا کہ ہاں جا سکتا ہے 3 second ہے چلا جائے گا لیٹ پھینکا اور لیٹ پھٹ بھی جاتا ہے وہاں پہ اور بھائی جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اب دو بندے بچے تھے گائز مجھے تر گاڑی لے کے آئیں گے لیکن وہ یہاں سے آنے ہی رہے تھے میری ٹیمیٹ کے پاس اینگل تھے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سپری کر کے ایک بندہ داؤن کر دیا ہے یہاں پہ اب ان کا ایک بندہ بچے تھا تو میں نیچے آگیا اور مجھے وہ نظر آتا ہے وہاں درخت کے پاس تو بابا جی ہمیں فائنلی اتنی انٹینس گیمپلے کے بعد مل جاتا ہے وینر وینر چکن ڈینر اور یہ دیکھو بھائی یہ پب جی کا گلچ بائی سکل کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو ایم وی پی نہیں ملا تو مطلب نہیں مطلب کیا اینٹ مار دو پب جی والو میرے سر میں بھائی گائز ویڈیو کیسے لگی لائک سبسکرائب شیئر کر کی کامرس میں ضرور بتانا پتہ ہے میں فائن آف کر کے اتنی گرمی میں ایڈٹ کر رہا ہوں کہ ہوا کی آواز نہ آجا آپ لوگ کو اور ویڈیو خراب نہ ہو جائے گرمی میں پسینے آئے میں گندے والے تو آپ کومنٹ کر کے بتانے ویڈیو کیسے لگی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل میری کو باب بری لگے تو ماف کر دینا گائز انسٹرگام پہ پلیز فالو کر دینا لینک نیچے ڈسکرپشن میں ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کل ملیں گے love you anonymous کی پبلیک اللہ حافظ